اسلام علیکم دوستوں ایچو سٹور کی جانی سے تمام دوستوں کو میرا سلام دوستوں دو چار باتیں ذہن میں آ رہی تھی تو سوچا میں آپ لوگوں سے وہ باتیں شیئر کر لوں اور جو دل میں بات ہے وہ آپ لوگوں کو بتا بھی دوں اور پلس اگر کسی بھائی کا دل کرے تو وہ اپنی جو ہے انپوٹ بھی ان باتوں پر کمینڈر کی صورت میں دے سکتا ہے تو فرسٹ و فال تو دوستوں وہی پاکستان کا جو مسئلہ چال رہا ہے آج کل کے سولر انرجی کے اوپر حکومت چار یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے نا ان کو جو ہے وہ ڈک لیں تو اس سنسلے میں مختلف افعائیں اڑائی جاتی ہیں پھر عوام کا رد ملہ الحمدللہ آتا ہے تو وہ پھر اس سے ہٹتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو یہ زیادہ دیر تک ہوگا نہیں کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے غلط معاہدے کی ہیں ایڈی پیس کے ساتھ تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ دو سال سے کنزیکیٹیف جو ہے بجلی کی کھپت جو ہے وہ جو کنزمشن ہے وہ کم ہو گئی ہے عوام کی طرف سے کیونکہ سولر لگ گیا اللہ حمدللہ لوگوں نے لگایا ایک کلو وارڈ دو کلو وارڈ پانچ کلو وارڈ دس کلو وارڈ جس کی جتنی استطاعت تھی اب خالی یہ بات نہیں رہی کہ سولر جو ہے وہ پانچ کلو وارڈ دس کلو وارڈ سولہ پانچہ لگانا آپ یو پیس کے ساتھ ایک کلو وارڈ ڈیٹ کلو وارڈ کا سسٹم لگائیں دو پلیٹے لگائیں اپنے گھر کو جو ہے وہ بجلی دیں ٹھیک ہے دن ٹائم آپ جو ہے اس کو سولر پہ چلائیں تو اس طرح تو وہ اب ان کو سمجھ نہیں آرہی ان کو گورنمنٹ کی آنکھوں میں نہیں یہ بات آرہی کہ بھئی عمام کیسے جو ہے وہ خوشحالی جو ہے وہ اختیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے تو وہ چڑھیں میں اس کے بیچھے کہ کسی نہ کسی طرح یونٹ گرا دیں ان ایڈ میٹرنگ گرا دیں کبھی ٹیکس لگ رہے تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ جن جن لوگوں نے سولر سسٹم لگایا ہوا ہے وہ تو اس کو اپوز کریں ضرور اور جنہوں نے نہیں لگایا ہوا وہ بھی بحیثیت قوم جو ہے وہ ساتھ دیں ان بھائیوں کا جنہوں نے لگوایا ہوا ہے ٹھیک ہے دوسری خبر جو ذہن میں آ رہی تھی آج پڑھا ہے کہ ایرانی جو صدر سے ان کا جو ہے قتل کر دیا گیا ایک ہیلی کوپر کریش کے صورت میں تو وہ اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے تو جو دشمن ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں اگر آپ نے دشمن کے خلاف جانا ہے تو پھر آپ کو جگرے کی ضرورت ہوگی جب وقت تھا ان کو روکنے کا جب یہ کمزور تھے دشمن آپ کو پتا ہوگا نہ میں ان کے مطلق بات کروں تو تب تو عمام نے یا مسلم امہ نے اس کی طرف نہیں دیا دھیان ٹھیک ہے اب جب جڑے ان کی مضبوط ہوگی ان طاقت پکڑ لیا ہے تو اب ان کے خلاف لڑنا بہت مشکل ہو گئے الحمدللہ قرآن اور سنت سے یہ جو ہے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ مسلمانوں کا دور ایک دفعہ ضرور آئے گا اور ان کا زبال بھی ضرور آئے گا تو ابھی تو رفع کے اوپر جو صورتحال ہے رفع بسیکلی کیا ہے فلسطین میں جو غزہ کا علاقہ ہے اس کے اندر ایک ایریا ہے آپ لوگوں کو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے غزہ تقریباً لہور سے کم و بیش لہور جتنا چالیس کلومیٹر کے قریب ہے کہ اس میں خان یونس ہے اور اس میں رفع ہے اس طرح ایری ہیں جساں آپ کا سندھ آباد ہو گیا جو ہر ٹاؤن ہو گیا تو اب جو ہے سساری جو غزہ کی پٹی ایک لہور کو اگر تباہ کرنے نکلیں تو وہ کتنا کوئی ٹائم لگ جائے گا تین چار مہینے تو ہو گئے ہیں فلسطین کے ساتھ ظلم اور بیوریت ہوتے ہوئے اب جو مصر کی صرحت کے ساتھ جو ہے رفع کا ایریہ لگتا ہے وہاں پر چودہ لاکھ کے قریب جو فلسطینی مظلوم ہیں وہ آ کے جمع ہیں اسرائی نے اپنا ہلکا ہلکا مشن جو ہلکا ہلکا سے کیا مراد ہے کہ ڈیلی اسی نوے سو لوگ مر رہے ہیں رفع کے اندر فول سکیل پر ممباری نہیں ہے کیونکہ وہ عام کا جو دنیا کے لوگوں کا مسلمان تو بیکار ہیں جو سمندر میں جھاک کی طرح ان کی تو پریشر معنی نہیں رکھتا انگریزوں کا ہی اور گوروں کا ہی پریشر جو ہے جس کی ویسے یہ ہلکی ہلکی کاروائیاں ہو رہی ہیں تھوڑے تھوڑی بمباری ہو رہی ہے اس میں بھی بچار مظلوم آج یہ خبر پڑی ہے خاندان کے بیس باشندے جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں فلسطینی تو یہ دیکھنا ہے پورا پورا خاندان اڑا دیتے ہیں جو رفع کے ایرے میں گھر ابھی بنے میں جہاں پہ لوگ ابھی عباد ہیں ان کو بھی تباق جب بم مارتے ہیں کیونکہ ہوتا ہے کچھ چیزیں ہیں نا کسی اور علاقے میں جب غزہ میں کہیں بمباری ہوئی تو وہ اپنا کیا ہوا رفع میں اپنے رشتہ داروں کے پاس آکے جمع ہو گئے ٹھیک ہے کیونکہ رفع میں ابھی تک کوئی اپریشن نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے تو جب وہ بیس پچیس سو دو سو تو خرشتہ دار سارے مہا جمع ہو گئے آکے تو انہوں نے اوپر بم مارا تو بیس پچیس ماہ پہ بچارے شہید ہو گئے تو اس طرح نوے سو کے قریب لوگ آج بھی مرے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ایک بات ہے صرف جو میڈیا کے تھوڑاتی ہے ریالیٹی کے ہے یہ تو اللہ کو پتہ یہاں ان مظلوم فلسطینیوں کو پتہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو پیپسی کولا ہیں ان کا بائی کارڈ جاری رکھیں تو ٹھوس ہیں بلکل ہم تو مطلب کہ اکوانستان میں کتنی قتل و گارت ہوئی تب ہمیں کوئی اتنی پروان ہوئی تو پتہ نہیں اب اللہ کی طرف سے دلوں میں کوئی خوف آیا ہے یا کوئی محبت جاگی ہے مسلمان بھائیوں کی جو آپ فلسطینیوں کے حق میں ان کا یہودی مسنوات کا بائی کارڈ کر کے بیٹھے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ گورمے کولا اور یہ نیکس کولا وغیرہ پاکستانی مسنوات ہیں ان کو استعمال کر کے دیکھیں ان کا ٹیزر بلکل ویسا ہے تو زہر جب آپ نے یہودیوں کا زہر پینا ہے تو پھر مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں کا زہر پی لیں مرنا تو آپ نے وہ بھی پی کیا ہے وہ بھی کاربو ہائیڈریٹس جو ڈرنکس ہوتی ہیں شوگر کی بھرمار ہوتی ان میں بھی شوگر ہے فن فیکٹ یہ ہے کہ جو گورمے کولا یا نیکس کولا ان میں شوگر کم ہے پیپسی اور سیون اپ بغیرہ کی نیزبت لیکن چینی کی مقدار تو ہے بڑی کوانٹی میں دونوں میں تو جب آپ نے وہ یہودیوں کے ہاتھ مزر مرنا ہے تو آپ مسلمان بھائیوں کے ہاتھ سے زہر پی کے مر جائیں ٹھیک ہے تو یہ دو تین باتیں میں نے آپ سے کرنی تھی مسلمانوں کا ساتھ دیں فلسطینیوں کا ساتھ دیں ان کا بائیک آٹ کریں ٹھیک ہے اور دشمن جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہو چکا ہے تو اب آپ کو بھی اس کے مقابلے میں سٹرونگ ہونا ہوگا ٹھیک ہے اور نمبر تین بات کے جو ہے اتحاد کے ساتھ پاکستان میں رہی ہے اور سولر کے اوپر جو پرابلم آ رہی ہیں گورنمنٹ کے درستے ان کو اپوس کرتے رہی ہیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ